بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوٹیو فیملی کیسے ہم سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے تو یہ میرے پاس رات کے بچوئی دو روٹیاں تھی اور ان کے میں بریڈ کرمز بنانے جا رہی تھی تو میں نے سوچ ہے آپ کے ساتھ بھی یہ ریسپی خیر کر دوں تو بریڈ کرمز بنانے کے لیے آپ نے دو بچوئی رات کے روٹیاں لے لینی ہے اگر نہیں ہے تو آپ فریش بھی لے لیں فریش سے بھی بن جائیں گے تو یہ میرے پاس بچوئی روٹیاں تھی تو میں نے ان کو گرم کر لیا اور ان کو اپنے اچھے سے ہیٹ اپ کرنا ان کو ہیٹ اچھے سے دینی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کو ہیٹ لگ جائے گی تھوڑ سے سوفٹ ہو جائیں گے اور ان کے بریڈ کرمز جو ہیں نا وہ بنانے ذرا آسان ہوں گے تو اس طرح ہم نے ان کو گرم کر کے اس کو جو نا وہ کر لینا ہے اور کرنے کے بعد ہم اس کو جب پینٹ طویس سے اتار لینا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کر کے اس کے اندر ڈال دینے ہیں جگ کے اندر ڈال دینے ہیں اور جگ میں آپ نے اسی طرح چھوٹے چھوٹے کر کے پیس ڈالنے ہیں تاکہ ان کو جب گرینڈ کیا جائے تو گرینڈ کرنے میں آسانی اور اچھے سے ان کے کرمز بن جائیں ان کے کرمز بنا کے ان سے میں آپ کو سارا شیئر بھی کروں گی لگا کر اور بنا کے بھی سارا شیئر کروں گی اس کے کرمز بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں اچھا یہ ایک دفعہ کا پروسس تو ہو گیا 2020 emba joins اچھا ان کے بریڈ کرمز بنا لینے ہیں اس طرح گرم کرنے کے بعد دوبارہ سے گرائنڈر میں ایک دفعہ پیس لینا ہے جب ان کو دوبارہ گرائنڈر میں پیسیں گے تو اس کے جکرم سے وہ بہت زیادہ اچھے بنیں گے تو یہ دیکھیں میں نے یہ دوسری دفعہ دوبارہ اس کو گرائنڈر جار میں کر لیا تھا اگر آپ کے پاس مکسچ جار ہے تو اس میں کر لیں میرے پاس مکسچ جار تھا لیکن وہ چھوٹا تھا تو میں نے وہ بڑے میں گرائنڈر میں کر لیا اچھا یہ میرے پاس شامی کباب تھا میں نے اس پر لگایا ہے انڈا لگایا ہے انڈے کی کوٹنگ کی ہے اور اس کے اوپر میں اب کرمز کی کوٹنگ کروں گی اور بالکل بھی اندازہ نہیں لگا سکے گا کوئی کہ یہ بریڈ کرمز ہیں یا بھی جو ہےنا وہ گھر کی روٹی کے کرمز بنے ہوئے ہیں اور یہ بہت زیادہ اچھے بنتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہےنا وہ پیارے بھی لگ رہے تھے اور ان کا جو ہےنا ٹیسٹ میں بھی کوئی فرق نہیں تھا اچھے یہ بنے تھے اس کے اوپر پھیرنا ہوئے ہیں سارے کرمز جو ہےنا وہ اس کے ساتھ آستہ آستہ لگ جائیں گے اور یہ بہت پیارا جو ہےنا وہ بن جائے گی کرمز بن کے اس کے اوپر جو ہوں گے تو یہ دیکھیں یہ میں نے سارے کرمز جو ہےنا وہ اس کے اوپر لگا لئے تھے تو اب میں اس کو فرائی کرنے کے بعد بھی آپ کو دکھاؤں گی اگر ابھی آیا تک آپ میرے ویڈیو دیکھنا ہے میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دھوانا مت بھی لے گا تو یہ بریڈ کرمز جو انہاں دیکھیں کتنے اچھے بنے میں نے اس کے بعد ان کو فرائی کر لیا تھا تو فرائی کرنے کے بعد کے بھی جو انہاں اس کے فائنل جو انہاں وہ لک بھی میں دکھاؤں گی کہ وہ کیسی آئی تھی تو یہ بہت پیارے بنے تھے اور بالکل بھی فیل نہیں ہو رہا تھا جی تو یہ دیکھیں ان کی فائنل لک بھی دیکھ لیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی